اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العلمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین وعلیٰ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہو ازدقو الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وانہذا السراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعو الصبولا فتفرقا بکم عن سبیلہ ذا لکم وصاکن به لعلكم تتقون صدق اللہ علی و لزیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ طبعہ و تعالی کا شکر ہے کہ آج کی ساتھویں راخی آیت کی دلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جو سورہ مبارکہ انحام کی آیت نمبر ایک سو تیرپن ہے اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اسی راستے پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کیونکہ وہ راستے تمہیں خدا کے راستے سے ہٹا کر الگ الگ راستوں پر لے جائیں گے یہ وہ ہدایت ہے جو تمہارے پالنے والے خدا نسائد کو علی علیہ السلام کے بارے میں قرار دے دیا اور تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے برہد اجلی کو فرمایا فرمان خداوندی انہازہ سراد مستقیمہ کا کیا مطلب ہے تو راوی نے کہا کہ میں نہیں جانتا تو فرمایا علی علیہ السلام اور باقی امام علیہ السلام کی ولایت مراد ہے پہ پوچھا میں کس کی اطاعت کا حکم راوی کہتا ہے کہ میں نے اس کی میں نہیں جانتا تو رمایہ علیہ السلام کی اطاعت کا حکم پھر پوچھا واللہ تتبرعصو بولا میں کن کن راستوں پر چلنے سے منع فرمایا تو میں نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم آپ علیہ السلام نے فرمایا فلان فلان کی ولایت مراد ہے پھر فرمایا ان سبیلہی میں کون سا راستہ مراد ہے میں نے اس کی نہیں معلوم فرمایا حضرت علیہ السلام کا راستہ مراد ہے کہ اوروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں علیہ السلام کے راستے سے الگ کر دیں گے فطری اہد کے تقاضی کیا ہے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ جس طرح فطری اہد کا ذکر ہوا اس کا تقاضی یہ ہے کہ انسان خدا کے بتاہ ہوئے راستے پر چلے یعنی زندگی کے ہر معاملے میں خدا کی ہدایت پر عمل کرے کیونکہ اس راستے سے ہٹتے ہی پھر بے شمار پر ڈھنڈیاں سامنے آ جاتی ہیں اور پھر انسان خدا کے خوشنودی قرب اور عبدی نعمتوں سے محہوم ہو جاتا ہے خدا کی ایک زمندی جیسے عظیم کامیابی جو انسان کا اصل احتقاء ہے اس سے کوسندو ہو جاتا ہے اللہ میں اقوال نے کہا تھا امین تو فقط حکم الہی کا ہے پابند تقدی کے پابند نواتات و جمادات سیدھے راستے پر چلو یہ آیت کہہ رہی ہے اسلامی دستور حیات کے چند ایک اہم نقاط بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں فرمایا گیا کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے یہاں بحکم خدا رسول عمد سے بات کر رہے ہیں کہ میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو تمہارے رب نے حرام کی ہیں ان کے بیان کے بعد فرمایا یہی میرا یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا راستہ ہے لہذا مطلب یہ ہوا کہ راہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلو دوسرے مختلف راستوں پر نہ چلو اگر دوسرے مختلف راستوں پر چلے تو اختلاف گندگی اور تفرقہ آ جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے تو کوئی تفرقہ نہ ہوگا کیونکہ یہ منزل تک جانے کا سیدھا راستہ ہے کیونکہ یہ حقوں سے ایک ہے اور باطل بہت ہوتے ہیں ان آیت مصول حیات بہن کرنے کے بعد آیت کے آواخر میں تعقل تذکر اور تقویٰ کا ذکر فرمایا چنانچہ شرک باللہ حقوق والدین قتل اولاد بے حیائی کا اتراب اور قتل نفس کے ذکر میں فرمایا لا لکم تتقون تاکہ تم عقل سے کام لو کیونکہ مسکورہ بالا احکام کا ادراک عقل سے مربوط ہے چنانچہ قتل اولاد کے بارے میں اسی سورے میں فرمایا قد خسر الحزینہ قتلو اولادہم صفہم بغیر علم اور قتل اولاد کو صفاحت اور بےوقوفی قرار دیا یتیم کا مال نہ کھانا نابطول میں انصاف کرنا رفتہ میں عدل و انصاف اختیار کرنا اور اہد و مساق کو پورا کرنا تعقل کے ساتھ تذکر اور نصیحت آموزی کا محتاج ہے اسے فرمایا لا لکم تذکرون سرادہ مساقین پر فائد رہنا تقوی کے بغیر ممکن نہ تھا اسے اس حکم کے آخر میں فرمایا لا لکم تذکرون دستور قرآن پر عمل کرنا عقل نصیحت آموزی اور تقویٰ پر موقوف ہے واقف دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ